دیکھنے والے تمام دوست ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں دوستو آج آپ لوگ اس لیے میں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو لائے ہوں وہ یہی ہے کہ سائلنٹ گرل کون ہے اور یہ ٹک ٹاک پر کیوں آئی اور ٹک ٹاک پر کیسے کام کرتی ہے سائلنٹ گرل کے پاس کتنا پیسہ ہے ٹک ٹاک بنانے سے پہلے سائلنٹ گرل کیا کام کرتی تھی اور سب سے پہلے یعنی کہ ٹک ٹاک جو سٹار ہے سائلنٹ گرل یہ ٹک ٹاک بنانے سے پہلے پاکستان کے مشہور ٹک ٹاک سٹار چودری زلکرنیل سے پیار کرتی تھی یہ سب ایک ڈراما ہے آپ لوگوں کو میں یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں تمام باتوں سے میں پردہ اٹھانے والا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے محمد آفیشل کو سبسکرائب کریں بل کے ایکن پر پریس کریں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو میں بناوں سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس میں ہوں چھے تو پیارے دوستو سائلنٹ گرل آٹھ آگاست انیسی نونانوے کو پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئی سائلنٹ گرل کے والد ایک سرکاری ملازم ہے اور سائلنٹ گرل جو ہیں اس کے دو بھائی ہیں اور ایک بیان ہے سائلنٹ گرل نے اپنی ویڈیوئیشن مکمل کی سائلکورٹ کی کسی نیوورسٹی سے اس کے بعد ہی اپنا گرل کا کام کاش کرتی تھی یعنی کہ اس کے بعد فری تھی اس نے اپنا ایڈیوکیشن چھوڑ گیا تھا لیکن سائلنٹ گرل نے سوچا ٹک ٹاک جب نیو نیو آیا تو سائلنٹ گرل نے سوچا کہ کیوں نہیں ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائی جائے تو سب سے پہلے سائلنٹ گرل نے ٹک ٹاک کو انسٹال کیا اس کے بعد ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی لیکن سائلنٹ گرل کو اچھا ریسپانس نہیں ملا اس کے بعد سائلنٹ گرل جو ہیں دو تین ویڈیو اور اس نے اپلوڈ کی لیکن پھر بھی اس کے جو ویڈیو ہیں ویرل نہیں ہوئی اور ویڈیو اسی طرح یعنی بہت کم ویور آ رہے تھے اس نے ایک ذلکر نین کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی یعنی ذلکر نین کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو میں اس نے ذلکر نین کا نام لیا جس کے وجہ سے وہ ویڈیو ویرل ہو گئی تو جیسے ہی وہ ویڈیو ویرل ہوئی اس نے سوچا کیوں نہ ذلکر نین کے نام پر اور ویڈیو بنائی کیونکہ اس کے وجہ سے اس کی ویڈیو ویرل ہو گئی اس کے تقریباً تین ملین جو ہیں ویور آگئے تھے اس نے اسی طرح اس کے نام پر تین چار ویڈیو اور بنائیں جو کہ مسلسل ویڈیو ویرل ہوتی گئی اور اسی طرح سیلنگر جو ہیں اسی ویڈیو کے وجہ سے مشہور ہو گئی اور پاکستان کے فیمس ٹکٹاکر ٹکٹاکر میں شامل ہو گئی تو اس کے بعد جو ویرل ہو گئی فیمس ہو گئی اس کے بعد سیلنگر نے اپنی ویڈیو میں ایک ٹکٹاک ویڈیو بنائی جس میں اس نے جو ہے کنوال افتاب اور اس کے دوست جو ہے ذلکر نیل سے معافی مانگ اور اس کے علاوہ ویڈیو بنانے کے علاوہ سیلنگر فیشن اور مارننگ میں حصہ لے رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے مختلف برینڈ کے لیے کمرشل بھی شروع کیے ہیں اور سیلنگر ایک کمرشل میں کام کرنے کے لیے پچاس ہزار تک رقم چارج کرتی ہے اور اسی حوالے سے اگر اس کی مہانہ انکم کے بات کرے تو وہ پر منگ تقریباً چار لگ روپے کماتی ہیں دوستو یہ تھی پاکستان کی فیمس ٹکٹاکر سیلنگر کے حوالے سے کچھ باتیں بیٹ کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس کے ساتھ ہماری چینل محمد ریاض یوٹیوب آفیشن کو سبسکرائب جروع کیجئے گا اور مزید اپنے رائے کا ازہان کمنٹ بکنی ہوگی